انہوں نے اسی کی اوپر بات کی ہے انہوں نے تین چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی ہیں آج انہوں نے کہا کہ اگر نو میئی ایک سال ہونے کو ہے ہم ہماری تاریخ جیسے روف صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف کی اٹھائیس سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جس کے اندر آپ یہ الزام لگا سکیں کہ تحریک انصاف نے کسی قسم کے انتشار یا کسی قسم کی جلاو گھراو کی سیاست کی ہو خان صاحب کا کہنا تھا کہ نو میئی کی اوپر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے اندر یہ ڈیٹرمنٹ کیا جائے جس کا سب سے پہلا ٹی او آر یہ ہونا چاہیے کہ کس کے حکم کی اوپر پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغواہ کیا گیا دوسرے نمبر پہ جو روح صاحب نے فرمایا کہ کون تھا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چوری کیے جس کی اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروپرٹی کو لوٹا گیا ہے کون تھا جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروپرٹی کو لوٹا تھا پھر خان صاحب نے فرمایا کہ نو میئی دراصل ہمارے خلاف ظلم کا دن تھا مجھے اغواہ کیا گیا تھا میرے سولہ ورکرز کو شہید کیا گیا تھا اور تین کے جسم کے مختلف عزاں ان کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا کون تھا وہ جس نے پولیس کے افسران کو حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کی شادت ہو چکی ہے ان کی ایف ای آرز درج نہ کی جائیں کون تھا جو ان کے گھروں میں جا کر ان کو بعد میں دھمکاتا رہا کہ اگر آپ تھانے میں ہیں تو آپ کو بھی غائب کر دیا جائے گا خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام باتیں جب تک ان کا حل نہیں ہوگا جب تک ان کا جواب سامنے نہیں آئے گا یہ الزام تراشیاں چلتی رہیں گی طریقہ انصاف ہمیشہ سے پرم جماعت رہی ہے طریقہ انصاف ہر قسم کے جو آپ نے مظالم دیکھے ہیں اس کو پرم رہتے ہوئے انہوں نے برداشت کیا سولہ سے زائد یا چوبیس لوگ شہید ہوئے لیکن طریقہ انصاف کی جانب سے کسی ایک کی اوپر الزام نہیں کہ انہوں نے آگے سے کوئی فائرنگ کی ہو کسی کے اوپر پتھر بھی پھینکاؤ تمام ایسے لوگ اس کام میں انوالو ہیں جن کو پلانٹ کیا گیا تھا طریقہ انصاف کے نام کی اوپر یہ سارا ایرسن اور جو کچھ تبایی اس دن ہوئی وہ کی گئی لیکن دراصل نشانہ طریقہ انصاف تھی دراصل لندن اگریمنٹ کے تحت جو پلان کیا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا آج خان صاحب نے یہ بھی ایک بار پھر سے کہا کہ لندن اگریمنٹ آج بھی اس پر منوان عمل درامت جاری ہے جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا اور میں آج جیل میں ہوں نواز شریف کے تمام کیسز جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے اور وہ ختم کیے گیا آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف نواز شریف کے کیسز ہیں اسی توشہ خانہ سے چھے لاکھ کی مرسیڈیز بلٹ پروف گاڑی لی جاتی ہے کوئی سوچ سکتا ہے کس قانون کی تحت لی گئی لیکن اس کے اوپر نیب نے جو کیس بنانا تھا وہ کیس انہوں نے واپس لے لیا نیب نے پروسیکوشن سے انکار کر دیا اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اوپر جو کیسز ہیں مریم نواز کو گلف میں کسی نے گاڑی دی جو اس نے توشہ خانہ کے اندر ڈکلیئر ہی نہیں کی اسی طرح زرداری صاحب کے کیسز ہیں وہ تمام کیسز جو ہیں وہ چھوڑ دی گئے جبکہ عمران خان کے خلاف وہی ثبوت ہیں اور وہی الزامات ہیں چودہ تغطائف تھے جس کے اوپر تین کیسز پہلے سے بنائے جا چکے ہیں اور چوتھا کیس جو ہے اس وقت بنانے کی تیاری ہے ایک نئی انکوائری خان صاحب کے خلاف نیب کی کھل گئی ہے یہ نیب کے چیرمن سے سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا آپ کو یہ گندم کا جو اتنا بڑا بہران ہے اور کتنا بڑا یہ جو سکیم سامنے آیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ وائس رائے نے کیا ہے یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ یہ طاقتور لوگوں نے کیا ہے یہ محسن نکوی نے کیا ہے یہ انوار کاکڑ نے کیا ہے یہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرپرستی آپ اس وقت کر رہے ہیں اور نیب کا ادارہ کیا اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ صرف عمران خان کے کیسز جو ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرے اور صرف جو دیگر جماعتیں ہیں یا دیگر جتنے بھی کیسز ہیں جتنی کرپشن ہو رہی ہے کسی کی طرف ان کا کوئی کام نہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے جو کاکڑ انواراللہ کاکڑ نے گندم کے بوران کی اوپر بات کی ہے وہ بھی انہوں نے واضح طور پر اس پر اپنا موقف دیا ہے کہ یہ جو گندم کا بوران ہے اس نے واضح کر دیا کہ میڈیا کی اوپر کس قدر پابندیاں ہیں میڈیا کی اوپر پابندیاں ہونے کے باوجود یہ سکیم سامنے آیا ہے اگر میڈیا ازاد ہوتا تو نجانے کتنے اور سکینڈلز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے جس قسم کی تباہی لوٹ مار مچائی گئی ہے اس پچھلے دو سال کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے کون ان سے حساب لے گا کون ہے جو نیب کے چیرمن کے جا کے جگائے گا کہ جناب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کب آپ اپنی ڈیوٹی فرمائیں گے نیب میں دو قسم کے پروسیکیوٹرز ہیں ایک وہ پروسیکیوٹر ہیں جو عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنے آتے ہیں وہ پروسیکیوٹر کبھی نواز شریف کے کیس میں پیش نہیں ہوتے کیونکہ وہ پروسیکیوشن کروانے آتے ہیں جبکہ دوسری جانے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ بیان دینے آتے ہیں عدالتوں میں کہ ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں تو اس قسم کی سیلیکٹیو پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن جب ہوگی تو واضح ہو جائے گا کہ آپ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ سزائیں دلوارے ہیں نو مہی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بات کی ہے روح صاحب نے صرف آخری کومنٹ ہے میرا کہ نو مہی جیسا واقعہ جس ملک میں ہوا ہو اور اگر واقعی جس طرح الزام لگایا گا کہ تحریک انصاف نے بطور جماعت اس کے اندر شرکت کی اور ایرسن اور جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ کیا تو یہ عوام جو ہے جس عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام امیدواران کو جن کے نشان کسی کا میز تھا کسی کی کرسی تھی کسی کا پیالا تھا کسی کا توتہ تھا ان تمام دوستو سے زائد جو نشانات تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ووٹ دیئے کیا یہ تمام پاکستانی دہشتگرد ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیئے کیا صرف اقل ان لوگوں میں ہے جو آکے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھلا رہی ہے انتشار نہیں پھلا رہی پاکستان تحریک انصاف پر عمر رہتے ہوئے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہی ہے اور اصل بات جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے اس وقت ٹیک آور کر لیا ہے اور جب تک یہ جنگل کا بادشاہ ہٹے گا نہیں ملک اصلی اور اپنے ترقی کے ٹریک اوپر واپس نہیں آسکتا بہت شکریہ